لَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَئِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِكُمْ بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے بدشگونی کیا ہے کسی دن کو کسی جگہ کو کسی شخص کو منحوس خیال کرنا بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اُلُّ بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا بلی نے راستہ کٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے جہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھی آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توقل کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جاہل پیروں ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانا چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں شریعت بیضہ کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے اے لینے چاہیے اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے ہمارا اپنا وسوسائے باطن ہوتا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی دوسری بات شرف اللہ کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلان ستارے کا یہ اثر ہے اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زارو زبون گھوم رہے ہیں وہ باز کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں یہ تیری ہاتھ میں فلان چیز کی لکیر ہی نہیں ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پات کے اتر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں دس ارپے لیتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے تیری قسمت میں یہ ہے وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی اور صحیح بھی ہونا لکھ جاتا ہے لکھ دیا گیا قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح فر خوشک ہو گئے اب کوئی نہیں لکھا جائے گا تو جو شکم مادر میں لکھا گیا لکھا گیا اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے رہی جائے بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے کوئی کہہ دیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں ایسے کوئی بیٹے تو لاو زمانے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی شادی ماہ سفر المظفر میں ہوئی ہے اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے سفر الخیر یا سفر المظفر کے نام سے پوکارتے ہیں یعنی کامیابی کا مہینہ خیر کا مہینہ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں آقاقی نے فرما یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے اللہ کے توقل کے منافع بات ہے اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں وسوسوں میں مبترہ رکھیں ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا یہ جو بدشگونی ہے یہ فرما ہے تمہارے اندر کا وسوسہ ہے اور جب کوئی بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسے پیش آتی رہتی ہیں اس کو یہ سمجھتا ہے ہاں ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھیں کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روس میں خضر رہ بنا لیں اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے سراپا نور ہے اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب جہاں کتاب اللہ کے ساتھ پابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا وہاں اہلِ بیعت کی محبت کا سبق بھی ذکایا حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حاجت کہی حضور نے حاجت پوری کر دی لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے جس تاں اندر کوئی ہو تو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے فکا شافہ ہو تو حضور نے چادر کھول دی کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں کہا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر تو ان کی محبت کا درس دیا فرمایا اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں عظم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے کیا کمال کہہ گئے اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَاَحِبُّ أَحْلَ بَيْتِ لِهُبِّ اور میرے اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہلِ بیت ہے اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریش تلائی بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے مناقب بیان کیے ان کی عظمتوں کو بیان کیا لوگوں کے سامنے ایسے عامال ہیں حضور کے جس سے اہلِ بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور امامِ حسن اور امامِ حسین آ رہے ہیں خجرہِ فاطمہ سے نکلے چھوٹے بچے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی سمبلتے ہیں حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرتِ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواصہ حضور کے ساتھ تھا شہزادہ ساتھ تھا نماز کا وقت ہوا اقامت ہوئی حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا عمر آگیا ہے یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے ہیں یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے حضرتِ شداد بن حاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا عمر آگیا یا وحی کا نزول ہو رہا تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کہنے والوں نے کہا لکھنے والوں نے لکھا اس پہ عقیدے بنیں میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا کس نے لکھا جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے اور مجھے فتوہ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے باقی رہی بات خیال کی آؤ بخاری اٹھاؤ حضرتِ قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کون سے آبی ہیں جن کی بخشش کا اعلان توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کی ہے حضرتِ قاب بن مالک کہتے ہیں اُسَلْ لِيُو قَرِيبَ مِنْ حُو جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا کیوں قریب کھڑا ہوتا فَأُسَارِكُهُ النَّزْرَ اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا نماز بھی ہوتی رہتی رخِ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی حضور نے سجدہ لمبہ کر دیا حسین کے لیے اور ممبر چھوڑ دیا پھر حسین نے بھی اس کی لاج نبھائی نہ کر بلا لَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ موسیقی